السلام علیکم دیا سٹوڈنٹس ٹوڈے اوہ ٹاپک ایز ریکارڈنگ پروٹین اینرڈی مال نیوٹریشن پروٹین اینرڈی مال نیوٹریشن میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے مال نیوٹریشن ہوتا کیا ہے تو مال نیوٹریشن کی اگر بات کر لیں گے مال مینز ایب نورمل نیوٹریشن مطلب یا تو نیوٹرنٹس ہم سفیشنٹ وی میں لیتے ہیں یا تو افیشنٹ وی میں یا تو اس میں انڈر نیوٹریشن ہوتا ہے یا تو اوور نیوٹریشن ہوتا ہے تو یہاں پر پروٹین اینرڈی مال نیوٹریشن میں یا تو پروٹین انسفیشنٹ اور سفیشنٹ وی میں پائی جاتے ہیں یا تو اینرڈی سفیشنٹ یا افیشنٹ وی میں پائی جاتی ہیں تو انرجی جو ہے انرجی ہمیں کاربو ہائیڈریٹ والے فوڈ آئیٹم سے ملتی ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں کیلوریز میں تو یہاں پر پروٹین انرجی مال نیوٹریشن جو ہے یہ یوجویلی چلڈرن میں پائی جاتے ہیں جن کی ایج بلو سکس یورز ہوتی ہیں یا اولڈر ایج گروپس میں یہ اکثر پائی جاتا ہے پروٹین انرجی مال نیوٹریشن جو ہے اس کو ہم کیٹیگورائز کرتے ہیں تھری گروپس میں یعنی کہ تھری ٹائپس میں ایک تو مرسمس، کواشکر اور مرسمی کواشکر مرسمس کی اگر بات کر لیں گے یہ کومنلی بلو تھری یورز والے ایج گروپس میں پائی جاتا ہے کواشکر کی اگر بات کر لیں گے یہ اپ ٹو ون یئر ایج تک کے بچوں میں زیادہ پائی جاتا ہے مرسمس میں کواشکر جو ہیں یہ اپ ٹو سیکس یورز کسی بھی ایج گروپ میں پائی جاتا ہے یا اکثر یہ اولڈ ایج گروپس میں پائی جاتا ہے مرسمس جو ہیں اس میں کمپلیٹلی لیک آف کاربو ہائیڈریٹ یا انسفیشنٹ کاربو ہائیڈریٹس بوڈی میں پائی جاتے ہیں ان بچوں میں اور پروٹین جو ہیں وہ سفیشنٹ وے میں پائی جاتے ہیں کواشکر کی اگر بات کر لیں گے ان کی بوڈی میں پروٹین کمپلیٹلی لیک ہوتا ہے یا تو انسفیشنٹ وے میں پائی جاتے ہیں لیکن جو کاربو ہائیڈریٹ ہیں وہ سفیشنٹ وے میں پائے جاتے ہیں بوڈی میں مرسمک قوشکر جو ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹ بھی لیک ہوتا ہے پروٹین بھی لیک ہوتا ہے مرسمک یا کوشکر پیشنٹس جو ہے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو ڈائیٹ پرابر لے دیں گے اگر یہ ڈائیٹ چارٹ فالو کر لیں گے پرابرلی تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ اتنے کرٹیکل اتنے سیویر ہوتے نہیں ہے لیکن مرس میں کواش کر جو ہے یہ سیویر یا کرٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے اس کے لئے ڈراغز میڈیکیشن لینے بھی ضروری ہیں ڈائیٹ چارٹ فالو کرنا بھی ضروری ہیں اس میں صرف وہ نیوٹرینٹس انوالو کرنے ہیں جس میں آنلی اینڈ آنلی پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ پریزنٹ ہوگا تاکہ اس کی بوڈی میں پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس کی کمی جو ہیں وہ دور ہو جائے اس کے بعد اگر ہم کریکٹرسٹیکس پہ آ جائیں گے دونوں تینوں ڈیزیزز کے تو مرس مس پیشنٹس جو ہیں مرس مس پیشنٹس کا یوجویلی بوڈی ویٹ بلکل لو ہوتا ہے مطلب یہ ہلکے ہوتے ہیں تو ان کا جو فیٹ ہوتا ہے بوڈی کا مطلب ان میں فیٹ چونکہ ہمارے ایڈیپوس ٹیشوز میں سٹو رہتا ہے تو جب بھی ہمیں ضرورت پڑتا ہے تب وہ ہماری بوڈی سے یوٹلائز ہوتا ہے لیکن ان کی بوڈی میں ویسا ہوتا نہیں ہے ان کی بوڈی میں فیٹ لوس ہوتا ہے ایڈیپوس ٹیشوز میں سٹو رہتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کریکٹرسٹیک ہے ان کا ان میں مسل ویسٹنگ پائے جاتا ہے ان کے مسلس ویک ہوتے ہیں یا ان میں ویٹامین ڈیفیشنسیز یوجویلی ان میں ویٹامین اے کی ڈیفیشنسی پائے جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کورنیا ویک ہوتا ہے ان کے کورنیا میں لیجنز پائے جاتے ہیں ان میں زروپ تھیل میہ ہوتا ہے ان میں کریٹو ملیشیا وغیرہ ہوتا ہے ایسی اور ایک کریکٹرسٹیک ہے یہ انفیکشنز کے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں انفیکشنز کا خطرہ زیادہ رہتا ہے لائک ڈہیریہ وغیرہ ان میں یوجویلی ہوتا ہے لاؤس آف وارٹر ڈہائیڈریشن ان میں زیادہ ہوتی ہے ایسی ان میں بریٹل ہیئر پائے جاتا ہے مطلب بال جو ہے ان کے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور ایریٹیبل چائلڈ ہوتا ہے ایسا بچہ جن میں مرسمس ہوتا ہے ان میں ایریٹیبلیٹی مطلب کہیں بیٹھے گا تو چڑچڑا پن اس میں ہوگا کچھ سوسائیٹی کے ساتھ بیٹھے گا تو چڑچڑا پن اس میں ہوگا مطلب وہ لوگوں سے چیزوں سے ایریٹیٹ ہوتا ہے اکثر وہ ایریٹیٹ ہوتا رہتا ہے اس کے بعد اگر ہم کواش کر پیشنٹس میں دیکھیں گے کواش کر پیشنٹس میں چونکہ پروٹین لیک ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ لیول سفیشنٹ وے میں پائی جاتی ہیں اس کے بعد کواش کر پیشنٹس جو ہیں ان میں یوجویلی پٹنگ ایریٹیما پایا جاتا ہے ایریٹیما کا مطلب ہوتا ہے سوائلنگ فول جاتے ہیں یہ لیکن اکثر ان میں پیریفیرل ایریٹیما ہوتی ہے پیریفیرل مطلب جو سینٹر سے دور یعنی ان کے انکلز یا ان کے فیٹ جو ہیں وہ فول گئے ہوتے ہیں کس کی وجہ سے کیونکہ ان کے باڈی میں فلوڈ زیادہ جمع رہتا ہے اور اس فلوڈ کی وجہ سے ان کے فیٹس یا ان کے جو انگلز ہیں وہ فول جاتے ہیں اور ان میں ڈسٹینڈڈ ابڈومنن رہتا ہے ان کا پیٹ جو ہے اکثر بہت بہر ہوتا ہے فول گیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ فلوڈ جمع رہتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ڈسٹینشن پایا جاتا ہے ابڈومنن میں ان کی گروت فیلیر ہوتی ہے یہ بڑھ نہیں جاتے ان کے باڈی آرگن پارٹس جو ہے وہ بڑھتے نہیں ہیں ان میں فیلیر ہوتا ہے گروت کا ان میں مینٹل چینج سپائی جاتی ہیں مطلب دماغ کی حالت ان کے ٹھیک نہیں ہوتی ہے ابنورمل ہوتے ہیں دماغ سے یا میموری پاور ان کا ویک رہتا ہے کچھ سونچ نہیں پاتے ہیں ٹھیک سے ایسے ان میں ہیئر چینج سپائی جاتی ہیں ڈالنیس ان کا کلر چینج ہوتا ہے ہیئر کا ایسے مون جیسا فیس ان کا رہتا ہے یہ بھی انفیکشنز کے شکار ہوتے ہیں مون سسٹم ویک رہتا ہے ان میں لاؤس آف وارٹر ان کی باڈی سے ہوتا ہے ڈسٹینڈڈ ابڈومن ان کا رہتا ہے ان میں پائے جاتا ہے بھوک نہیں ان میں لگتی ہے تو یہ دو جو تھے یہ ڈیفرنسز تھے یا کریکٹرسٹکس تھے ان میں مرسمس اور کواشکر پیشنٹس میں اس کے بعد اگر ہم مرسمے کواشکر کی بات کر لیں گے مرسمے کواشکر پیشنٹس جو ہے یہ چونکہ کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہیں پیشنٹ جو ہیں حد بہت پار کر چکا ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ میں دونوں کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں جو سائنز اور سمٹامس مرسمس اور کواشکر میں ہوتے ہیں یہ دونوں سائنز اور سمٹامس مرسمے کواشکر میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ کرٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے سیویر ال پیشنٹ مانا جاتا ہے تو اب اگر ہم ہمیں ڈیفرنس نکالنی ہوگی ان دونوں کی یا ان تینوں کی تو آئی تینک کہ ہم آسانی سے ان کی ڈیفرنس نکال سکتے کیونکہ ایگزامس میں یوجویلی ڈیفرنشیٹ بٹوین کواشکر اور مرسمس آتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم ٹریٹمنٹ دیکھیں گے ایسے چلڈرنز کا یا ایسے ایجنگ گروپس کا جن میں یہ ڈیزیز پائے جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہیں اس کے لئے ایک نیوٹریشنسٹ کو یا ایک ڈاکٹر کو بہت کیر یا کوشن سے کام لینا پڑے گا کیونکہ ان کا جو باڈی میں جو ان میں میٹابولک ایکٹویٹیز لائک ڈائیجیشن جو ہوتی ہے یا پروٹین ایبزارپشن جو ہوتی ہیں یا ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہیں وہ لیس ایکٹو ہوتے ہیں مطلب نارمل پرسن جیسے وہ کام نہیں کرتے ہیں باڈی میں جس کی وجہ سے ایک نیوٹریشنسٹ اگر ان کو ایک ڈائیٹ پلان یا مینو پلان پروائیڈ کر لے گی اس میں وہ نیوٹرنس انوالو کرنے ہیں جن میں یا تو پروٹین کمپلیٹلی ہوگا یا تو کاربو ہائیڈریٹ کمپلیٹلی ہوگا مطلب ڈیزیز کے حساب سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں وہ فوڈ آئیٹامز انوالو کرنے ہیں ڈائیٹ چارٹ میں جو ان کو باڈی سے ڈائیجیسٹ بھی ایزیلی ہو جائے ایبزورب بھی اور ٹرانسپورٹ بھی کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے میٹابولک ایکٹویٹیز لیس ایکٹیو ہوتے ہیں اوکی تھینکیو